کرپریشن کو انہوں نے منتقل کی ہے میں مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ جو ادھورے پروجیکٹس انہوں نے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے یا فیتے کاٹنے کی کوشش کی ہے ان کو فوری طور پر کمپلیٹ کیا جائے اور آخر میں جو کراچی شہر کے لیے میرے دوست نے پونے چار سو عرب کا پونے چار سو تو بہت زیادہ ہے اللہ کرے یہ خوش دلی کے ساتھ یہ پیسے خرچ کرنے کی کوشش کریں بٹ ایک سو باسٹھ عرب روپے کا وعدہ جو وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے کپتان عمران خان صاحب نے کراچی والوں کے ساتھ کیا تھا جس وعدے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بار بار یہ لوگ پریس کانفرنسز کرتے ہیں بڑے بڑے اعلانات کرتے میرا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر وہ ایک سو باسٹھ عرب روپے کا ترقیاتی پیکٹ منتقل کیا جائے آخری چیز یہ کہتے ہیں نا کہ صبحی حکومت رکاوٹ ہے ان کے کاموں میں اگر صبحی حکومت رکاوٹ ہوتی تو کیا یہ کام کمپلیٹ ہو پاتے ہیں اگر صبحی حکومت رکاوٹ ہوتی تو کیا یہ کام کر پاتے ہیں صبحی حکومت نے ہمیشہ ہر اعلان کو پوزیٹیف سمٹ میں لیا ہے اور جب وزیر آدم نے ایک سو باسٹھ عرب روپے کا اعلان کیا تھا تو وزیر آلہ سندھ ہوں چیئرمن پیپلز پارٹی ہوں سے حکومت کے آلہ عددار ہوں سب نے اس اعلان کا خیر مقدم کیا تھا اس چیز کو اپریشیٹ کیا تھا لیکن آج ایک سال گزر جانے کے بعد ہم منتظر ہیں ہم منتظر ہیں کہ وہ پیسے کہا خرچ کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ان کی سیاسی نیت میئر کی ایم سی کو یا کی ایم سی کو پیسے منتقل کرنے کی نہیں ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات سر پر ہیں بلدیاتی انتخابات آنے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی جو لوکل لیڈرسپ ہے کراچی شہر سے تعلقنے والی وہ فیور میں نہیں ہے کہ پیسے کی ایم سی کو منتقل کیے تھے وہ فیور میں نہیں ہے کہ کراچی کے اندر یہ ترقیاتی کام ہو چونکہ ان کو پتہ ہے اگر ترقیاتی کام کراچی شہر میں ہوں گے تو اس کا فائدہ کوئی اور اٹھا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کے لیے کراچی کے حقوق کو پامال نہ کیا جائے خیدر آباد کے حقوق کو پامال نہ کیا جائے آپ نے جو اعلانات صوبہ سندھ کے حوالے سے کیے تھے صوبہ سندھ کی عوام مرتضی وحاب اس وقت پریسٹ کانفرنس لیکن سٹاپ سے پریش کر گیا ہے اور آنی مندی میں جو تیل وہ پچیس تیس ست تک جا کر کم ہو آئے تو کیا اس کے اثرات کیا آم آمام پر پڑے گے اور اور کیا وفاظی حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ تیل کی قیمتیں جب عالمی مارکٹ میں کم ہوئی ہیں تو اس کے مطابق ریلیف دیا جائے لوگوں کو بہت بہت ہی میں سمجھتا ہوں اہم سوال آپ نے کیا بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے اس کے تین تین جز ہیں تیل کی قیمتوں کے بارے میں آپ کو یاد ہے کہ یہی تحریک انصاف کس طرح کی باتیں کرتی تھی کہ عالمی منڈی میں تیل کم ہوتا ہے پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے قیمتیں عالمی منڈی میں کم ہوئی ہیں اور جس طریقے سے کم ہوئی ہیں اس طریقے کا ریزلٹ پاکستان کی عوام کو نہیں دیا گیا میں فوری طور پر آپ کے توسط سے یہ مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے انٹرنیشنل آئل پرائسز بین الاقوامی آئل پرائسز میں کمی ہوئے ہیں اسی طریقے سے کمی پاکستان کے اندر بھی تیل کی قیمتوں کی ہونی چاہیے معیشت کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور اس کا دریکٹ خمیازہ ہماری حکومت بھوگت رہی ہے